بیشار سموہت اپنی تلویہاری باز پہنچی کبھی کہا کرتے تھے لوگوں کو لگتا برکی تین سو تین اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسف سنبوڑوں کو نہیں لگتا برکی تین سو تین سانسف ہمارے جیس کر کے باہر بھی موزی جی کو پردان ونسی بنا دیتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے راستی ادھجت کے روپے جنہوں نے راجنیتی کے چارک کی پیراتے پورے دیس میں اپنی پہتان اسانس کی دیس کے ادھجت کے روپے اس گھرانگریس نے اس دیس میں جو دھارہ تین سو ستر اور پیسی سے کی بیماری پیدا کر کے گئے تھے اس کینس پر پیدا کر کے گئے تھے اس کینس پر جیسی بیماری کو سبا سبا کے لیے اس دیس سے سمات کر دینے کا کام کیا پہلے پہلے دھارت کے راستپتی بھی اگر چاہتے تو اپنا ایک وہاں پر کمرہ بھی نہیں بروا سکتے تھے ایک تینچ جمیر نہیں کھرید سکتے تھے اب چھتیز گڑ کے لوگوں رائے پور کے لوگوں وہاں کی اچھا ہو تو آپ بھی جائیے جمعو اور کاسدر میں جمیر کھریدیے مکار بروایے چاہے محل بروایے چاہے اندرسی لگائیے وہاں دروا جئے مانی مرین مو دیدی کے نیدرپانی سرکار میں مانی امیسٹا پھر کیا ایک مدربوں کو سبا 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 سو لئی ہے سراح و جنرمہ بھومی پر بند بند میں جزبارت کی لڑائی پانچ سو سالوں سے چل لئی ہے لاکھوں دوں کو بلیدان ہو گئے اس کانگریٹ پاٹی نے دو ہجار اونایس کے لوگ سبا سبا شداؤں سے پہلے اس کانگریٹ پاٹی کے ایک وقیل سری کپن سپل جی شروع کے نیالے سے کہتے ہوئے کہ اس معاملے کی سنوائی دو ہزار ملائیس کے لوگ سباہ تداو سے پہلے نہیں ہونی چاہیے شری کپل سکبر جی شریمتی سونیا جی شری راہو لگاندھی جی شریمتی پریانکہ باگراندھی آپ کے منصوبے تو اسنان سے کامیاب ہو گئے لیکن جب اس دیش کی جنتہ نے تیل سو تیل سیٹوں کے ساتھ پھر سے لوڈی جی کو فردھان مصری بنایا تو چالی سل لگا تھا دیش کی سروچ عدالت نے سنوائی کرتے سرام جنب بھومی کے معاملے میں تیہاں سے پھیسلہ دیا دیا اور اسے تیہاں سے پھیسلے کے آدھار پر نو نومبر دو ہجار اونئیس پھیسلے کی تھی تیل مہینے کے ادھر پرسکا دیمار اور رام للا کی جنب بھومی پر پھب سے پھب مکر اب بھرانے کے لیے جو نعرے لگائے گئے جو سندھر کیا گیا تھا میں بھی سرام جنب بھومی آندوڑن کی کوک سے ہی نکل کر کے آسپارجنیک جیون میں اتر پردیش جو دیش کا سب سے بڑا پردیش ہے اس میں اوٹھوں پھنٹی کے ناتے جمع داری کا نرواح کرتا ہے اب رام للا کا پھب مندر بننے والا ہے کانگریسی اور تمہاری سمہیں تو روپ روپ انیس دو دنبے میں ہمارے آئیوپی میں یہاں سپا کا توتا پتا نہیں ہے لیکن سپا کی سرکار تھی بلائن سندھی نقمندری سے میرے نام بھتوں پر گوڑی چلائی سلام جے رام جے جے رام کہتے ہوئے جو رام للا کی جنب بھومی کیور جا رہے تھے نیہن سے کار شیفوں کو گوڑیوں سے بھول دیا گیا لیکن اب کسی کے اوپاک میں یہ کیونکہ اب اُترا پدیس میں آدمی یوگی آدیس ناجی کے لیچس میں بھار کی جلسہ بھار کی کا کمر کھلا ہوا ہے ہاری سرکار میرے ہائے دے گا نام نکتا کنسو سن ادنیاں تو ہجار ہو رہی تاکانور بنا ایک پاس ہوا سنسن میں لگنی بہت سری ادھک سے ادھک لوگوں نے اس کو دیکھا دی ہوگا جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا جب سے یہ ایک بنا ہے دیش کے اندر سب سے لگاتار اس کے دیروہ میں ایسا تحور بنایا گیا جیسے لگا کہ ناجیتہ سنسو دن آدمیم دو ہجار انعیس ناجیتہ دینے والا نہیں ناجیتہ چھل لینے والا کوئی کانور بنا دیا گیا کچھ کانوریسیوں کو سلگت بھی آئی میں آپ کے چھتیز گھڑ کے مقمنطی کے بیان بھی کبھی کبھی اتر پلیس تک بھی پہنچ جاتے ہیں وہ سی اے پہ بہت بیان دیتے ہیں میں نہیں جانتا چھتیز گھڑ کی جنتا کا کسٹہ بھرکتے ہیں ابھی سری کپل سپل جی جو ایسی کے پارٹی کے لیتا ہے سلوان خورسی جنہی کے پارٹی کے لیتا ہے انہوں نے کہا اس دیش میں تو سی اے کو لاغو کرنے سے روکا نہیں جا سکتا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں سری بھوپیز بھگیل جی اور آپ کی کانگریز کی کارکاری ادھیت سریمتی سونیا گانڈی جی سری راہول گانڈی جی سریمتی پریانکہ بادرہ دی آپ یہ بتاؤ کہ اگر آپ یہ ایک دو ایک قبلہ ہے تمہارے جو سپریم کورٹ کے بڑے بڑے وکیر تمہاری پارٹی کے لیتا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اب اس دیش میں لاغو ہونے سے کوئی روک رہی سکتا اور آج میں آج سب کو بتائی دینا چاہتا ہوں یہ سارا گینگ مل کر کے سروچ نیالے میں اس شکر کو لاغو ہونے سے روکنے کے لیے گیا تھا لیکن سروچ نیالے نے سارے لوگوں کی دریلے تھاریس کر کے اس دیش پر یہ لاغو ہوگا مانے لرین موزی جی کے نیتن والی سرکار نے جو سن سن کے اندر ایک بران بل پائیس کر کے ایک بران ایک کا کام کیا ہے اب اس ایک کو جب دیش کی سروچ عدالت نے بھی سرکار کر لیا تو تو پڑھان منطی دی کو تالیوں کی کڑھا ہٹ کے ساتھ سب آئیے دو پاکستان اور پڑھان دیش اب کامیس سال میں جو مسلم دیش ہے اب مسلم دیش سے کیا مسلمانوں کو نکالا جائے گا کیا میرے بھائیوں مہینوں جب پاکستان بنا تھا تو وہاں مسلمانوں کی آبادی تیس اپرسیشن تھی اور آن تین اپرسیشن بچی ہے اور جب بنگلہ دیش بنا تھا تب وہاں ہندو اپرسیشن اور مسلمانوں کی آبادی پورے تیس اپرسیشن تھی اب ساتھ جت آبادی بچی ہے آج سترہ پرسیشن تھی ہو گئی وہاں بھڑ گئے اور یہاں پڑ گئے تو یہ جو بھید ہے ہندوستان میں بھیدوار میں ہی ہوتا لیکن ایک بات اور میں اسوش کرنا چاہتا ہمارے دیش کے گرہ منتری جی نے کہا ہے سنسط کے اندر کی گھنس پیدیے میں اور سرارفی میں انتر ہوتا ہے جو گھنس پید کر گیا ہے